السلام علیکم میں ہوں سیزلی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکٹر لیون یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سی جی وان ٹو فائف کے میٹر میں ایلیڈی لائٹ کیٹ انسٹال کرنے والے ہیں جس کے بعد اس کی سٹاک اور بورنگ لک دھائیڈ ڈیسنٹ اور خوبصورا لک میں بدل جائے گی اس ویڈیو میں میں نے اس کیٹ کو لگانے کا پورا طریقہ سٹیپ بے سٹیپ دکھایا ہے تو اسے بغیر سٹیپ کی اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک جلد پہنچ جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرسٹ آف ہم بات کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا نمبر ون پر ہمیں ضرورت ہوگی ایک سی جی وان ٹو فائف کے میٹر لائٹ کیٹ کی اس کیٹ میں ہمیں ایک وائٹ الیڈیز والا سرکٹ بورڈ ملتا ہے دو ریڈ کلر کی سوئیاں اور دو چھوٹی ریڈ الیڈیز جو سوئیوں کی نیچے لگیں گی نمبر دو پر ہمیں ضرورت ہوگی کو چارٹ سے دس چھوٹی واشز کی جن کا مقصد میں آپ کو آگے ویڈیویں بتاتوں گا نمبر ثری پر ہمیں ضرورت ہوگی ایک میٹر میں لگنے والی فینسی الیڈی کی جس میں سے ہم ایس ایم ڈیز کو اتار کر اس کی جگہ ریڈ رو بلیک وائرس کو لگا دیں گے اسے یوز کرنے سے آپ کو بائیک کے وارنگ میں کوئی بھی کٹ نہیں لگانا پڑے گا یہ تمام چیزیں آپ کو آن لائن یا کسی بھی بائیک ڈیکوریشن کی شاہد سے ایزیلی مل جائیں گی اور بائیک کرتے وقت کٹ کو ایک دفعہ آن کر کے لازمی چیک کر لیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یہ لیڈیز خراب ہوتی ہیں سنیوں کے نیچے لگنے والی لائٹ کو بھی آپ نے کٹ کے ساتھ لگا کر چیک کرنا ہے اور اگر یہ نہ چلے تو آپ نے اس کو الٹا کر کے لگانا ہے اگر یہ دونوں سائٹ پر لگانے سے نہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خراب ہو چکی ہے تو ہم بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جس میں ہم میٹر کو بائیک سے اتاریں گے پہلے ہم ایک نوز پلاس کی مرر سے آر پی ایم اور سپیڈو میٹر کی تاروں کو کھولیں گے اس کے بعد ہم دس نوبر کی چابی یا سپینر سے میٹر کے نیچے لگے دو نٹ کھولیں گے اس کے بعد ہم ایک سکرو ڈیور کا استعمال کرتے ہوئے ہیڈ لائٹ کے دونوں سکریوز کو کھول کر ہیڈ لائٹ کو علیہ دا کر لیں گے ہیڈ لائٹ کو کھولنے کے بعد میٹر سے آنے والے اس گریپ کو وائرنگ سے سیبریٹ کریں گے اس گریپ میں میٹر کی تمام انڈکیشن لائٹس کا کنیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگنیشن سوچ کی وائرز کو بھی اتار دیں گے جن کا کلر ریڈ، بلیک، گرین اور بلیک اور وائٹ ہوگا میٹر کے گریپ اور اگنیشن سوچ کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد ہم سمپلی میٹر کو علیہ دا کر لیں گے اور اس کے بعد شروع ہوگا ہمارا نیکس ٹیپ میٹر کو سیبریٹ کرنے کے بعد میں نے اگنیشن سوچ کو اتار دیا ہے تاکہ کام میں کوئی بھی رکاورٹ نہ آئے میٹر گریپ کے ساتھ میں نے دو وائرز اٹیج کی ہیں بلیک یعنی نیگٹیو کی وائر میں نے گریپ کے گرین یعنی گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک ریٹک لر کی پوزٹیو وائر میں نے گریپ کی براؤن والی وائر کے ساتھ لگائی ہے ان وائرز کو میں نے ٹویل وولٹ کی سوکٹ کے ساتھ لگا دیا ہے تاکہ میں میٹر کی لائٹس کو اس ٹویل وولٹ کے چارجر کے ساتھ لگا کر رون کر سکوں اس طرح ہم میٹر کو بار بار بائیک کے ساتھ لگائے بغیر ایزیلی چیک کر سکتے ہیں ابھی میں نے سٹوڈیو کی لائٹس کو کمپلیٹلی آف کر دیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ کٹ کو لگانے سے پہلے میٹر کی کیا حالت ہے اس کے بعد ہم میٹر کو فلیپ کریں گے اور اس کے بیک پر لگے تینوں سکریوز کو اوپن کر کے اس کی انر باڈی کو باہر نکال لیں گے پھر ہم مشینز کو کھولنے کے لیے ان کے چاروں سکریوز کو کھول لیں گے مشینز کو کھولنے کے بعد ہم اسیلیڈیز والے بورڈ کو اس میٹر کی ہاؤزنگ میں لگائیں گے ہم ایلیڈی والے بورڈ کو دوبارہ میٹر کے اندر لگائیں گے تو یہ فیٹ تو ہو جائے گی لیکن یہ پیچھے سے تھوڑی سی ایلیویٹڈ ہوگی اور اسے سالف کرنے کے لیے ہمیں کٹر کے مرے سے پلاسٹک کے ان پیسز کو ٹرم کر دیں گے ان کرنے کے بعد یہ میٹر ہاؤزنگ کو چیز ترکے سے دیکھئے گی اور اس دوران ہم نے کوئی بھی پلاسٹک کا پیسز کے اندر نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ میٹر کی مشینز کو خراب کر سکتا ہے اور اب اس ایلیڈی والے بورڈ کو جب ہم اس ہاؤزنگ کے اندر لگائیں گے تو یہ پرفیکٹلی فیٹ ہو جائے گا اور ایک لیول پر بھی ہوگا نیکسٹ ہم نے جو ایک چھوٹی ایلیڈی لائٹ کے ساتھ وائز لگا کر ایکسٹینشن میں نائی تھی اس کو ہم ایلیڈی بورڈ کے ساتھ لگا دیں گے ریڈ والی وائر پوزٹیو کے ساتھ اور بلیک والی وائر ہم نیگٹیو کے ساتھ لگا دیں گے ہماری وائڈ لائٹس کا سیٹ اپ تو ہو گیا ہے اب باریاتی ہے نیڈر لائٹس کی جو کہ ہم ارپی ایم اور سپیڈو میٹر کی مشینوں کے ساتھ لگائیں گے سب سے پہلے ہمیں ان مشینز کی سوئیاں کھول لی ہوں گی میٹر کی سوئی کو نکال لے کے لیے ہم اس پر بہت کم پریشر کے ساتھ سلولی اسے انٹی کلوک وائز گمائیں گے اور اسے دوران اسے آپ نے اوپر کی طرف کھینچتے رہنا ہے اس دوران آپ نے جلد بازی نہیں کہنی کیونکہ اس سے آپ کی مشین خراب بھی ہو سکتی ہے سوئی کو نکالنے کے بعد ہم ڈائل پر لگے سکریوز کو بھی اوپن کر لیں گے دونوں مشینز کے اندر سیم ہی پروسیس ہوگا تو میں آپ کو صرف ایک مشین کا سیٹ اپ دکھانے والا ہوں تاکہ ویڈیو کے لیند کام سے کم رکھی جا سکے ایکسٹ ہم اس چھوٹے لیڈی بورڈ کو مشین اور ڈائل کے درمائے سینڈویج کر کے لگائیں گے لیکن یہ بھی ڈائلیو فٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس پر لگی ایس ایم ڈیو تھوڑی اوپری ہوئی ہے جو کہ ڈائلز اٹکرا رہی ہے تو اسے سالف کرنے کے لیے ہم کعویے اور کٹر کا یوز کرتے ہوئے دونوں ڈائلز پر جگہ بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم سمپلی اس چھوٹے لیڈی بورڈ کو مشین کے اوپر رکھ کر اوپر ڈائل کو ٹائٹ کر دیں گے اور ہمارا نیکس ٹیپ ہے میٹر کی شافٹ پر نئی ٹرانسپرنٹ سوئی کو لگانا نادر ترہی سوئیاں ذرا لوز ہوتی ہیں تو ہم انہیں نوز پلاس کی مرسے ذرا ٹائٹ کر دیں گے اور پھر ہم سوئی کو ہلکا سا گھوما کر نیچے کی طرف پریس کرتے ہوئے زیرو کو بھی رابر ایڈیسٹ کر دیں گے سوئی کو زیرو پر ایڈیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سکروڈ ڈائیور سے اس کو ہلکا سا پریس کر دینا ہے اس کے بعد ہم سوئی کو پورا گھوما کر ایک دفعہ چیک کر لیں گے کہ یہ واپس اپنی جگہ پر آ رہی ہے یا نہیں پھر ہم مشین کے نیچے سکروڈ ڈائیور کو لگا کر اسے لگاتار تیزی سے گھوما کر چیک کریں گے کہ مشین پروپرلی ورک کر رہی ہے یا نہیں سکروڈ ڈائیور کو گھوانے پر سوئی اگر موف کرے تو اس کا مطلب ہے ہم مشین ہوکے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ڈائیل پر لگے سکروڈ اور سوئی کے درمیان گیپ کو بھی مدنظر رکھنا ہے اگر یہ سوئی اس سکروڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو بہت جلد یہ لوس ہو جائے گی اور آپ پار پیم یا سپیڈ نہیں دیکھ پائیں گے دونوں مشین کے ساتھ سوئیوں لگانے کے بعد ہم ان سے نکلنے والی وائرز کو گلو گن کے مرسے فکس کر دیں گے اس کے بعد ہم وائٹ ایلیڈی والے بورڈ کو بھی میٹر کی باڈی کے اندر گلو گن کے مرسے فکس کر دیں گے اس طرح نہ تو کسی شورٹج کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی کوئی وائبریشن نیکس ٹیپ میں ہم ایلیڈی بورڈ سے لگے کنیکٹر کو میٹر کی وائرنگ کے ساتھ لگائیں گے کنیکٹر کی ریڈ وائر کو براؤن کے ساتھ اور بلیک والی وائر کو گرین کے ساتھ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے واپس میٹر کی باڈی میں لگا دیں گے ایلیڈی بورڈ ہم نے آن کر لیا ہے اور اب ہم دونوں مشینز کی نیڈر لائٹس لگا کر چیک کریں گے جب دونوں نیڈر لائٹس آن ہو جائیں تو سمپلی آپ نے مشینوں کو میٹر باڈی میں لگا کر سکریوز کو ٹائٹ کر دینا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میٹر کے اندر لائٹس پروپرلی انسٹال ہو چکی ہیں ہمارا نیکس ٹیپ ہے میٹر باڈی کو واپس میٹر کیس کے ساتھ لگانا لیکن یہ سمپلی فٹ نہیں ہوگا کیونکہ جو سوئیاں ہم نے نیو لگائی ہیں ان کی موٹائی سٹاک سوئیوں سے تھوڑی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ سوئیاں میٹر کیس کے شیشے سے ٹکراتی ہیں اس کا حال ہم یہ کریں گے کہ میٹر باڈی اور کیس کے درمین ہلکا سا گیپ بنا دیا جائے اس گیپ کو بنانے کے لئے ہم دو دو واشرز کو میٹر ہاؤزنگ کے تینوں سراخوں پر لگا دیں گے لیکن کے دوران اگر گیپ کم یا زیادہ ہو تو آپ واشرز کی مقدار کم یا زیادہ کر کے اس وئی بیلنس کر لیں واشرز کو اپنے جگہ فکس کرنے کے لئے آپ الفی یا میجک کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم میٹر ہاؤزنگ کو کیس میں واپس لگا کر سکریو سے فکس کر دیں گے تو فائنلی ہمارا نیو میٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب آپ اسے اب واپس اپنے بائک پر جیسے آپ نے اتارا تھا اسی طریقے سے واپس لگا لیں تو یہ ہے میٹر کی پہلے والی لک جو کہ بہت ہی ڈل اور اناٹریکٹیو ہے اور یہ ہے میٹر کی نیو لک جو اس کٹ کو انسٹال کرنے کے بعد نکلی ہے تو اب آپ رات کے وقت اپنے سی جی وانٹو فائف کی پاور اور ساؤنڈ کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے میٹر کے ششکے بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو ویورز مجھے مید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے لیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ایسے مزید موڈیفکیشن اور الیکٹرونس کے لیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ